مرکیٹ پر دہم دے ہوں گے دیس ہے کھیتی باڑی سے جوڑے ہوئے زیادہ ہے ہمارا ایکنومی بھی اس پر بہت بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے اور کھیتی باڑی سے کتنا سکھ اگرہ اگرہ کا جورت پڑتا ہے جب بھی کھیتی باڑی کی ایک ٹائم آتا بھی آپ کو معلوم ہے برسات ہے بہت سارا کھیتی باڑی سے جوڑے ہوئے جتنی بھی ایک سٹوک ہے سب بھاگیں گی اسی میں ایک سٹوک ہے جو اس سے جوڑی ہوئی ہے جو کیمیکل انڈرسٹری کو بھی ریپرجنٹ کر جاتی ہے اسی سٹوک کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں آپ لوگ سمجھ رہی گئے ہوں کہ میں بات کر رہا ہوں پی آئی انڈسٹری کا ٹھیک ہے یہ ون اپ دو لیڈر ہے جو اتنی بھی کتنا سکھ اگرہ خاد اگر اسے دوا یا کھیتی میں جیتنی بھی دوا اگر یوز ہوتا ہے پسل کو بچانے کے لیے کیٹ پتنگوں سے اس میں یہ یوز ہوتا ہے اور آپ اس کا ہسٹری چیک کریں گے تو سیر مارکٹ سے جو لوگ جوڑے ہوئے ہیں ان کو اچھے طریقے سمحلوم ہے انڈیا میں یہ اسٹوک لوگوں کو کھڑپوٹی بنا کر دینے والے اسٹوک میں سے ایک رہا ہے پچھلے دس سال کا ریکارڈ آپ چیک کریں گے بھی سال کا چیک کروں گے ملٹی بیگر اسٹوک رہا ہے نو برینر اس کو بولتے ہیں اسٹوک نو برینر اسٹوک بولتے ہیں جو کوئی ستنے سمجھنے کی جو اتنی اٹھا لو بس آپ یہاں پر دیکھئے میرے پاس اس کی ٹوٹر ہولڈنگ جو ہے 92,000 روپے کی ہے چوبی سو چوبی سو پہ کرید پرائز پہ ہے اور ابھی بھی میں بیٹھا ہوں 27 سے 28% کے سمجھ یہ بینیفیٹ پہ بیٹھا ہوں ایک بار جانے سے پہولے اس کا ہم لوگ چارٹ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 52 ویک ہائی سے کتنا یہ کو اپنے پرائز پہ ملا ہے دیکھیں اس کا 52 ویک ہائی اس نے اس پرائز رینج پہ بنایا تھا اور یہ کون سے مہینے میں بنایا تھا میں آپ کو ایک بار بتا ہی دوں یہ بنایا تھا اپنا سپٹیمبر 2021 میں اور ابھی اس کا چارٹ پیٹرن دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی یہ اپنے ری بھرسل کے موڈ میں کیونکہ یہ برسات کا سیجن ہے منسون آنے والا ہے تو منسون آنے کے ٹائم پر کرسیس سے اگری کلچر سے ریلیٹڈ جتنی بھی کمپنی ہیں ان سب کا ایسٹوک پرائز اپنے آپ اوپر جانے لگتا ہے اور یہاں میرا چارٹ بھی بتا رہا ہے کہ منترل ٹائم پر یہ اپنے ری بھرسل میں ہے تو بیٹر ہے یہ ایسٹوک آپ ہی اپنا ری بھرسل لے رہا ہے ہوں یہاں پر دیکھئے اس نے فیپٹی ٹو ایک جیسے میں نے بتایا 3534 کا ہی بنایا تھا اور تیس سو تیس کا لوگ بنایا تھا ایٹ پرزنٹ یہ تین ہزار کے آسپا سے مل لیا ہے سیکٹر کا پی ٹوال پوائنٹ فائنٹین ہے اور اس کا دیکھئے سیئر ہولڈر جو ہے اس میں 1.5 لاکھ ہے سیئر ہولڈر ایک مانت میں ریٹر 19 پوائنٹ کر دیا ہے ون یئر میں ریٹر 4 پوائنٹ کر دیا ہے کوئی مسکینے پی 50 5.1 ہے اچھی کمپنیاں جتنی ہوتی ہے جتنی بھی اچھی quality والی کمپنیاں سب مہنگی ہوتی ہے سستی کبھی بھی نہیں ملے گی quality والی کمپنیاں آپ کو کوئی بھی کمپنیاں آپ کو سستہ کبھی بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے کبھی بھی سستہ نہیں ملے گا اس لئے میں آپ لوگ کو اس کا تھوڑا سا پھردار انیلائیسز کرنے کے لئے مارکوٹ موجو پر میں لے کے آیا ہو یہ دیکھئے آپ میں آپ کو بتا رہا تھا ریٹرن کی پروپائنٹ 10 سال میں دیکھئے اس کا ریٹرن 3052 ٹھیک ہے پان سال میں دیکھئے ہر ٹائم فریم پر دیکھئے اس نے بہترین ریجر دیا ہے پان سال میں 303 پرسن ہے پان سال میں آپ کا پیسہ کم سے کم 303 گناہ کر دیا آپ بولیے کہ دس سال میں 3000 ہو گئے پان سال میں بھی یا لانگ ٹر میں کمپاونڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ پان سال کے حساب سے دیکھئے کہ پان سال میں اگر اس کا دس پرسنٹ بھی اگر پان سال تک دیا ہوگا تو اتنا پر پہنچ جائے گا آپ اس ٹوپ کو پان سال سات سال تک آپ کو hold کر کے دیکھئے آپ کو دی بولیں گے یہاں بھی یا اس طرح کی کمپاونڈنگ ہوتی ہے چار سال میں دیکھئے دو سے 81% تین سال میں 181% دو سال میں 73 ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے ہر ٹائم فریم پر کچھ نہ کچھ آپ کو ریٹن بنا کے ہی دیا ہے اور ابھی اس کا ہے کہ یہ چلنے کا ٹائم آگیا ہے کیونکہ اس پریئیڈ میں اگر کلچر سے ریٹر جتنی بھی کمپنیاں ہو جاتی ہے اور اسی پریئیڈ میں دیکھئے سنسیکس کا ریٹن کتنا دو سال میں دو سے 41% پرسنٹ پان سال میں 78% ہے سنسیکس ایک الگ چیز ہے وہ تھوڑا سا کچھ ہوئے کہ جال سے چلتا ہے اس کا کوئی پرک نہیں پڑتا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس کا ٹھیک ہے یہ بھیلو جو اس کا بتاتا ہے بھیری ایکسپینسیب کوئی بھی قوالیٹی والی چیز ہمیں ایسا آپ کو ایکسپینسیب ملے گی چاہیے کھانا سے لے کر ہو یا سفر سے لے کر ہو یا ٹرانسپورٹ یا کوئی بھی سامان دنیا کھرے دیے قوالیٹی اپنے فیلڈ میں جو سب سے اچھی قوالیٹی رکھا ہوگا چاہیے ڈاکٹر بھی جلے جائیے جو اپنے فیلڈ کا سب سے اچھا ڈاکٹر ہوگا اس کی فیس بھی سب سے زیادہ مانگی ہوگی دیکھئے گوڈ کوالیٹی منیجمنٹ اس کا ریسک گروت کپٹل اسٹرکچر اس کا بہترین ہے ٹھیک ہے مین چیز اب میں آپ کو لے کر آیا ہوں یہ دیکھئے ہائی انسٹیوشنل ہولڈنگ ٹھیک ہے فورٹی وان پوائنٹ ایٹ پرسین انسٹیوشنل ہولڈنگ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ گئے کہ جتنے بھی بڑے بڑے فنڈ ہاؤسز ہیں میچول فنڈ والے ہیں پی ای پھائی ہے ای پھائی ہے جو دوسری کنٹری کے لوگ ہوتے ہیں یا دوسری گورنمنٹ کے ایجنسیاں ہوتی ہیں جیسے سنگاپور فنڈ منیجمنٹ ایو ای فنڈ منیجمنٹ سعودی اربیہ فنڈ منیجمنٹ وہ اس میں زیادہ اپنا ایک تالیس پرسینٹ مطلب کی سمجھی لگ بگ لگ بگ تھوڑا سا ہاتھا سے کم ہی ہوا بی آریس پرسینٹ اپنا لے کے رکھی ہوئے اس سیدار ہی اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھئے کوئی مارچ دو آزار کوئی نیگیٹیب اس میں کوئی ریزلٹ میں بھی اس کا بہتری نہ ہے کوئی نیگیٹیب ریزلٹ اس کا نہیں ہے ٹھیک ہے لونگ ٹرم کے بھی گروہ تھریت اس کا دیکھئے اینوال پروپیٹ ٹونٹی ون پوائنٹ ٹھری پرسینٹ اینوال ریٹ جو ہے اس کا گروہ تھکا ریٹ ہے ٹونٹی ٹھری پوائنٹ اور اس سے بھی بڑی بات کی کمپنی اتنی بڑی کمپنی ہونے کے باوزود بھی جیرو ڈیپٹ ہے اس پہ کمپنی کے اوپر کوئی اور کسی بھی طرح کا کرجہ نہیں ہے اس کمپنی کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ ساری کوالٹی اس کمپنی کو ایکسپینسیب بناتی ہے تیکسپینسیب میں چلی یہ کمپنی ہر ٹائم پر آپ کو اچھا ریٹن بنا کر دی ہے اور اپنے پھلی کی ایسی کمپنی ہے نہ اگری کلچر انڈیا سے ختم ہونے والا نہ دنیا سے ختم ہونے والا اگری کلچر کوئی ختم کر دوگے تو کھائیں گے پییں گے کیسے پیٹ تو چاہیے تو یہ ایسی کمپنی ہے جس پر ہم ٹرسٹ کر سکتے جس پر ہم بھرسا کر سکتے ہیں اور پھر تر اس پر ہم پانچ سال آٹ سال دس سال تک 20 سال تک ہم اپنے بچوں کو بھرسا رکھ سکتے ہیں تو آپ خود سے چیک کر سکتے ہیں دوستو میں آپ کو یہ نہیں بول رہا ہوں کہ انویسٹ کیجئے میں انویسٹ ہوں اور بھی پیسہ جیسے آئے گا میں انویسٹ کروں گا ابھی اس کا تین تاریخ اور ریپورٹ تین اگست کا ریزلٹ بھی آنے والا ہے میں یہی آپ لوگوں کو بولوں گا کہ نظر بنا کے رکھیں ایسے سٹوک پہ اور اگر opportunity ڈھوٹ رہا ہے کہ اچھے سٹوک میں انویسٹ کرنے کے لئے تو پی آئی انویسٹ آپ لیسٹ میں رکھ سکتے خود سے چیک کریں اپنے سیوی ریشٹر یا ایڈوائیزر سے جو بھی ہو آپ کے پریکٹس آپ ان سے ڈسکس کر سکتے اس سٹوک کے بارے میں خود اپنے سٹوک رکھاؤ اور امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ پسند آئے اگر پسند آیا ہو تو like and subscribe میرے چینل کو آگے بڑھنے سے پہلے میں دیکھ دیکھ یہ ٹائیم لی آپ ڈیویڈنڈ بھی ہر سال دیکھ ڈیویڈنڈ ایک روپیہ تین روپیہ دو روپیہ پر سی تین روپیہ اس طرح کی کمپنی بڑی اچھی ہوتی ٹائیم لی ڈیویڈنڈ بھی دیتی ہے اچھ اچھا ریٹرن کما کر دیتی ہے ڈیویڈنڈ دوستو